اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ دیکھیں جو میں بہت ہی مزیدار سا یونویک سٹائل آملیٹ لے کر آئی ہوں پٹاٹو میش پٹاٹو آملیٹ اس کو کیسے بنانا ہے بہت ہی مزیدار سا لکوائس اچھا ہے ہی اور کھانے میں اس کو مزیدار سا کیسے بنانا ہے چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے مجھے چاہیے آلو تقریباً تین میڈیم سائز کی آلو ہیں اور ہاف جو ہے میں ایسے کٹ کر لوں گی اور بریک بریک سے اور باقی میں رکھ روں گے کس پرینٹ پ کہ بتاؤں گی ساتھی چاہیے کالی مرچ نمک اور تین انڈے اور لمبائی میں کٹی ہوئی پیاز اور لمبائی میں کٹی ہوئی مجھے ٹوماٹر چاہیے ٹھیک ہے بہت ہی مزیدار سا یہ آملیٹ بن کر ریڈی ہوگا آپ نے آج سے پہلے یہ کبھی نہیں کھایا ہوگا اور آپ اس کو دیکھ کر میری ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے آپ کو یقیناً بہت ہی مزیدار آئے گا ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں ہم انڈے انڈے توڑ لوں گی سارے بول میں اور ساتھی سا چینل پر اور کالی مرچ اور اچھے سے ہم نے اس انڈے کو پھینٹ دینا ہے ٹھیک ہے اور یقین جانے کے بہت ہی مزیدار سا یہ بلکل لائٹ سے مسالوں والا بہت ہی مزیدار سا آملیٹ بن کر ریڈی ہوتا ہے یہ دیکھیں جی اس میں جائے گا ٹوماتر اور پیاز بھی ٹھیک ہے اچھے سے اس کو مکس کروں گی اور بعد میں میں اس میں چھوٹے چھوٹے کیوز میں جو آلو کٹ کی ہوئے وہ میں اس میں ایڈ کروں گی ٹھیک ہے اور میرے چینل کا وزٹ کریں وہ بہت ہی مزے مزے کی ریسپیز ہیں ہے آپ انہیں ضرور ٹرائی کیجئے گا بلکل سیمپل اور گھر کی انگریڈینٹ سے میں آپ کو یہ بنانا بتاتی ہوں دیکھیں ساری چیزیں مکس ہو چکی ہیں ابھی ٹائم ہے اس کی فرائنگ کا لوں گی فرائی پین اور اس میں ڈالوں گی 3 سے 4 ٹیبل سپون کوکنگ آئل اور گرم کرنے کے بعد اس میں میں سارے کا سارا جو آملیٹ بنایا ہے اس کو میں ڈیل دوں گی اس کا نیچے سے کک ہونے تک ہم بیٹ کریں گے اور تب تک علو میش کر لیتے ہیں باقی کے جو آلو ہیں دو اچھے سے میں نے میش کر کر ریڈی کر کر اپنے پاس ہم نے رکھ لینا ہے یہ دیکھیں جی دن ہے اوپر میں نے ڈککن دے دیا تھا تاکہ اوپر سے بھی اچھے سے کوک ہو سکے ابھی ٹائم ہے اس کو فلپ کرنے کا فلپ کرنے کے لیے میں بڑے سائز کی پلیٹ لوں گی اور اس کی اندر جو ہے اس کو کر کے اور باقی جو ہے اس کی اندر دوبارہ سے ایڈ کر لوں گی نیچے والا حصہ کوک کرنے کے لیے نیچے سے ٹھیک ہے اور جیسے یہ کوک ہو جائے گا تو اس میں میں کیا کروں گی اس میں میں میش کیے پٹاٹو جو ہیں ہاف میں رکھوں گی اچھے سے ہم نے اس کو ایسے پھلا لینا ہے اگر اس پائنٹ پہ بھی آپ کو کوئی چنک سموٹا لگی یالو کا تو اس کو آپ اپنے ہاتھ سے میش کر لیں اور سپون کی مدد سے ہم نے دوسرا حصہ جو ہاف اس کے اوپر ایسے ٹرن کر لینا ہے اور دیکھیں جی کتنا لوک وائز نائس لگ رہا ہے اور کھانے میں یقیناً بہت ہی مزددار ہوگا آپ اپنے بچوں کو یہ بنا کر دیں آپ خود بھی اس کو کھائیں یقیناً آپ کو بہت ہی مزہ آئے گ دیکھا آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا بلکل سیمپل انگریڈینٹس اور گھردے مزجور چیزوں کے ساتھ یہ ریڈی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی بلکل ڈن ہے آپ کو میں فائنل لوک دکھاتی ہوں اس کی کہ فائنل لوک میں ہمارا یہ کیسا ون کا ریڈی ہو یا دیکھیں جی ماشاءاللہ کتنا نائس کلر میں اور کھانے میں یقیناً بہت ہی لا جواب آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا تب تک کے لیے بائے اللہ حافظ